جی ہاں گھبرائے نہیں مسلمانوں مفتی صاحب کل پیر کے دن انشاءاللہ عز و جل اپنے گھر ہوں گے اور کل نہیں ہوں گے تو پڑسوں منگل میں تو ہر عالم ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ میرا ایمان کہتا الحمدللہ کہ مفتی صاحب کو جو ریمان پر ریمان دی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور پوری امید کے ساتھ میں الحمدللہ کل انہوں نے بتایا تھا کہ پیر میں یا منگل میں انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کو بیل مل جائے گی اور وہ اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ بس دعا یہ کرنی ہے میرے عزیزوں کہ اور کوئی اگلی ایف آئی آر ان کے خلاف نہ ہو اور ایک خوشی کی خبر آپ کو مجھے دینی ہے میرے عزیز مدینہ میں ہمارے ایک بھائی ہے جن کا نام ہے غلام خواجہ مدینہ منورہ میں ان کی دکان ہے کس چیز کی دکان ہے پرچون کی دکان ہے مطلب جو ہمارے علاقے میں دکان ہوتی جس میں ہر سمان ملتا ہے چینی چائے کی پتی توٹل مطلب ایک جرنل سٹور ہے میرے عزیزوں وہاں پر مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر غلام خواجہ صاحب نے مفتی سلمان اظہری کے لیے دل سے دعا کی ہے میرے عزیزوں یہ ویڈیو تو پڑسو کی ہے میرے عزیزوں لیکن میں اس کو دکھا نہیں سکاتا بھول گیا تھا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سولہ فروری کی شام کی یہ ویڈیو ہے لیکن آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجئے کس انداز میں میرا بھائی غلام خواجہ ان کا نام ہے کس انداز میں مدینہ والے آقا کے سامنے آقا کے روزے کے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تجھے ترے پیارے محبوب کا واسطہ مفتی سلمان اظہری کو رہائی دے دے مولا آپ پہلے خود سن لیجئے اس کے بعد میں وائرل کلام سناؤں ہوں یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا کیونکہ آج صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کلام نہیں سنایا ہے غریب کی بیٹی کی شادی کے تعلق سے ویڈیو ڈالی تھی جس میں آپ الحمدللہ آپ لوگ مدد کر رہے ہیں کسی بھائی نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دوں ہوں جا کے دیکھ لیں نا رامپور ہے زلہ رامپور ہے یوپی میں اور وہاں رامپور زلے میں گاؤں ہیں دیورنیا اور دیورنیا کے اندر الحمدللہ ایک پریوار ایسا ہے جس پریوار میں تین بیٹیا یا چار بیٹیاں بڑی ہیں جس میں بڑی بیٹی کی شادی ہے اور بیٹے چھوٹے ہیں ان کے اکیلے کمانے والے ہیں اب بڑی بیٹی کا نگاہ کے لیے الحمدللہ کچھ ان کے پاس مال وزر نہیں ہے جس کو وہ دے رہے ہیں اپنی بیٹی الحمدللہ وہ کوئی سمان نہیں لے رہا ہے سبحان اللہ لیکن اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیزو بچی کی چیز بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے خرچیں ہوتے آپ سمجھ سکتے ہیں پھر بھی کم سا کم دو ڈھائی لاکھ روپے دو لاکھ روپے ایک ڈیل لاکھ روپے اٹھ جاتے ہیں لڑکی والوں کے بچی کی چیز بنانے میں کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں ابھی تک مدد نہیں کی ہو تو میری صبح کی ویڈیو دیکھ لینا بول دے نا گریب کی بیٹی کی شادی اٹھارہ فروری کی ویڈیو سلمان رزا یا ایسا بول دے نا سلمان رزا کی اٹھارہ فروری کی ویڈیو گریب کی بیٹی کی شادی یوٹیوب پر بول دے نا اوپری وہ ویڈیو آج والی صبح کی دس وجہ والی ویڈیو آ جائے گی اس کو آپ دیکھ لیں سمجھ لیں اس کے بعد میں جو اپنی اللہ نے آپ کو جیسی حیثیت دیا اپنی حیثیت کے حساب سے آپ مدد کر سکتے ہیں بات لمبی ہو گئی بات زبان پر آگئی تھی تو میں نے بتا دی کیونکہ غریب کی بچی کے نگاہ میں بھی آپ مدد کریں گے نا انشاءاللہ تعالی اس بچی کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کے ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے عزیزو پوری مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جو میں نے ابھی بتایا اس کو آپ بول سکتے ہیں آئیے پہلے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ پہلے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ انداز میں انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دعا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے آئے آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگئے آئے دیکھتے ہیں سلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ رسول اللہ اور سفرہ اور مرد ان کی پیشی ہے مرد اس میں مدد فرمائی یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے یا اللہ جنت الوکی میں اتنے صحابی اور صحابیہ دیتے ہیں مرد سب کے صدقے امین یہ بتایا انہوں نے مجھ سے یہ میرا ریلیشن محل الحمدللہ ان سے باتچیت ہوتی رہتی ہے نیپال کے رہنے والے ہیں غلام خواجہ نام ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنا کاروبار کرتے ہیں دکان چلاتے ہیں سبحان اللہ مسجد نبوی میں نماز عدا کرتے ہیں دل سے کہا ہے میں نے بھی محبت عقیدت سے کہا ہے کہ آپ بالخصوص مفتی صاحب کے لیے دعا کریں اور بتایا انہوں نے کہ میں ہر ٹائم کی نماز میں مفتی سلمان ازہری کے لیے آقا کے سنہری جالیوں کے سامنے سلمان ازہری کے لیے مفتی سلمان ازہری کے لیے دعا کر رہا ہوں میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ میرے اس بھائی کے دعائیں رنگ لا رہی ہوں کیونکہ یہ آقا کے روزے کے سنہری جالیوں کے سامنے دعا کر رہے ہیں نیپال کے رہنے والے ہیں غلام خواجہ ان کا نام ہے اللہ سلامت رکھے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے میرے عزیزوں غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں مفتی سلمان ازہری کو انشاءاللہ کل پیر کے دن زمانت ملے گی اور کل نہیں ملی تو منگل میں تو انشاءاللہ ضرور ملے گی بیل ملے گی اور انشاءاللہ وہ اپنے گھر جائیں گے اور جیسے ہی وہ گھر پہنچیں گے ترنت آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی ہمارے چینل پر تو پہلی وار آئے ہونا تو سبسکرائب کر کے ویل ایکن کا بڈن دبا دینا میرے عزیزوں ہر وقت کی نماز میں آپ کو مفتی صاحب کے لیے دعا کرنی ہے اب میں آپ کو وائرل کلام سنانے کے لیے جا رہا ہوں سن کے جانا یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا ایک ایک شیر اتنا پیارا ہے اس کلام کا اور سن لیا نا تو نبی کے عشق میں مچل جاؤ گے ماں باپ سے جو نفرت کرتے ہیں ماں باپ کے جانے کے بعد احساس ہوگا نفرت کوئی اپنے ماں باپ سے نہیں کرتا نہیں کرتا کوئی بھی لیکن ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے اوپر کوئی ڈنڈی لے کے ڈنڈی بولتے ہیں لکڑی لے کے ہمارے ہاں ڈنڈی بولتے ہیں لکڑی لے کے بھاگم بھاگ ان کے پیچھے ہیں مطلب کہہ رہا تھا باپ پڑے گا تو کیسا لگے گا اللہ اکبر شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے ایسی اولاد کو ہم کیا کہیں گے میرے عزیزو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر تو بتائیں ماں باپ کی شان ہلکے میں مطلب ہے یہ ماں باپ نبی فرما دے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے تمہارے ماں باپ دوزخ بھی ہیں ہاں میرے عزیزو اب اپنے ماں باپ کے ذریعے سے جنت میں چلے جاؤ یا اپنے ماں باپ کے ذریعے سے دوزخ میں چلے جاؤ آپ کے ہاتھ میں ہے ہاں مفتی سلمانہ ذریعے کے لیے دعا کریں دل کی گہرائے سے دعا کریں کہ کل شام تک وہ ان کو رہائی مل جائے اور وہ اپنے گھر پہنچ جائے کل یا پڑسوں میں بتایا گیا تھا گروپ میں بھی یہی میسج آیا تھا کہ سوموار میں یا منگلوار میں یعنی پیر میں یا منگل میں ان کو الحمدللہ بیل مل جائے گی کہ ہمیں پوری امید ہے اب یہ بات جیل کی بہت سے جیل کو کہہ رہے ہیں بھائی کوئی جیلمن نہیں ہے وہ وہ پولیس کی ریمان ان پر سے ہٹا دی گئی ہے اور جو دوسری کسٹڈی اس کا نام میں بھول گیا چلی بارحال اس کسٹڈی میں لیکن جیل وغیرہ میں نہیں ہے فیلحال مفتی صاحب کے لیے آپ دعا کریں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو رہائی نصیب کر دیں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں ان کی خاطر مفتی صاحب سے جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے لگاتار دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ رنگ بھی لا رہی ہیں بس دعا اب بھی کنٹینیو آپ کرتے رہیں دعاوں کی درخواست ہے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ کل یا تو پیر کے دن یا منگل میں انشاءاللہ تعالی ضرور اپنے گھر پہنچیں گے انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میرے عزیزو میں آپ کو بتا دوں گا آئیے ماباب ساگر محبت کرتے ہیں مجھے امید آپ کرتے ہوں گے محبت ہر بند اپنے ماباب سا محبت کرتا ہے وہ تو کچھ نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں جو ماباب کو ڈائٹتے ہیں گالی بگتے ہیں ماباب کی نا فرمانی کرتے ہیں اہمیت سمجھتے ہیں ماباب کی بلکل بھی وہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں اللہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے آمین آئیے ماباب کی شان میں یہ شعر سن لیجیے اور میں چل جائیں یہ میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں حق نات پیمبر کا ادا کون کرے گا 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 آشک نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا جو نبی کا عاشق ہوگا عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا اب وہ شرز نہیں ہے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھ دے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھ دے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھ دے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھ دے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھ دے ورنا میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنا میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنا میرے جینے کی دعا کون کرے گا عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا اب کہیں یا حسین سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا اور اس شان سے سجدے کو عدا کون کرے گا اس شان سے سجدے کو عدا کون کرے گا جو لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں نا ایک بار امام حسین کی نماز کو یاد کر لینا قسم خدا کی کبھی نماز نہیں چھوڑے گا سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا اور اس شان سے سجدے کو عدا کون کرے گا اس شان سے سجدے کو عدا کون کرے گا میرے عزیزو کیسا لگ آپ کو ایک علام ابھی میری آواز تھوڑی متاثر چل رہی ہے دعا کریں میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ میری آواز جل سے جل ٹھیک کر دے مولا جل سے جل ٹھیک کر دے مولا ٹھیک تو ہے الحمدللہ لیکن جیسا کبھی پہلے چل رہی تھی ابھی ایسی نہیں چل رہی کچھ دنوں سے انشاءاللہ کوشش تو کر رہا ہوں پڑھنے کی آپ کو سنا بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو پسند بھی آ رہا ہوگا بس آپ لوگ دعاوں سے نوازیں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کی دعائیں چاہیے الحمدللہ اور بالخصوص غزہ کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے لئے حلدوانی کے لئے میرے عزیزو اور بالخصوص مفتی سلمان عظری کے لئے دعا کریں میرے عزیز دعا کریں اللہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورے ملک مامن و سکون عطا فرمائے اور مولا ہر مسلمان کی نیک جائز تمناوں کو پورا فرمائے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ آپ کو ہرانے والی اللہ آپ کو ہرانے والی پریشانی سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جھوڑے رہیں چینل سب بنے رہیں اور اپنا خیال رکھئے